اتنا خوبصورت دورے کی اتنی خوبصورت تیاری ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اتنی خوبصورت محبت اتنا خوبصورت پیار اتنی خوبصورت حقیقتت اور اتنا خوبصورت ترین پروگرام جیسا کبھی بھی آپ اس خوبصورت پروگرام میں حاضر ہیں جگہ جگہ ان کے ارکات پر ببارک بات میں شکر کرتا ہے فکری طور پر یہ عفتہ جو گزرا یہ سمجھ دے کہ آپ تصبر نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا حجر ہوگا اس کے ذریعے سے اللہ کتنا راضی ہوا ہوگا کہ پھر لہوکے چپے چپے میں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارے پونج رہے تھے اللہ اور اس کے عبیق علیہ السلام کی محبت کی باتیں ہو رہی تھی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ والا تعلیمات کی جانب وہ بلایا جو رہا تھا جیسے میں نکالے کہا کہ وقت نہیں ہے بس صرف ایک منظر دربارے رسالتِ معاوت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آب اعباب کے آگے رکھتے ہوئے تھے کہ ہمیں ہر حال میں تباہ رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بھر کرنا ہے ہم نے اپنے زندگیوں کو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے این مطابق گزارنا ہے دورے کا مقصد بھی نہیں ہوتا ہے اور جگہ جگہ جہاں جہاں دوستوں نے ایک خوبصورت محابل کے انقائے نکات کیا ان کا مقصد بھی صرف اور صرف جہی تھا صرف اور صرف جہی ہے اللہ جہاں تاکہ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے اس کے اپنے حبیب علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے ستیہ سے ادراع کے اوپر ربی رحمت وآلہ وسلم دنیا کا کون سا کونہ ایسا نہیں ہے یا دنیا کا کون سا سربراہ ایسا نہیں ہے اکراب لکھے بڑے 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 اللہ کے حفظت سے کئی جگہ بڑوں کئی بار کہا بھی کفراہ دنوں میں لیکن بکتے ہی ملتا ہوں سٹیٹ ویزرٹ کے ہر جگہ پر ہر جگہ اپنی دو تین دنوں میں عظیم ہستی امام کابا تشریف رائع ہوئی ہے صبح صبح سے میرے پاس فون کل فون ہوتا تھا جمعہ ہوتا مرسٹر صاحب سے تلاوہ تھا ان کا تھا کہ وہ میٹنگ چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ صبح آج میرا حوال جیس سے ہوگا مرسٹر صاحب کی کال کی کہ آئے بہت زمدی ہیں دنیا میں بھی میری کچھیں اسی لیے منایا جاتا ہے جاں بھی منایا جاتا ہے کہ آؤ ملک بیٹ کے کٹے ہو کے آگے چلیں میں نے یہ بھی میری گفتگو اس پہ کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے یہ نے اپنے رب کے فضل بھی بات کر رہا ہے اس کے قرم بھی بات کر رہا ہے اور یہ سمجھانے کی کھا کر کہ یہ کلی کلی کچھیں کچھیں محلے محلے گاؤں باؤں بھاکتے پھر دیئے اس کا مقفت سے پھیک ہے اپنی اصلاح کرو اپنے معاملات کو ٹھیک کرو اپنے نبی پاک کے دامن سے رپڑ جاؤ یہ دنیا اپنے ہی ہے دمے کا بروسہ نہیں ہے باغنوں کی طرح اس کا پیچھے بھاگتے ہو آخر آپ کو بلائی ہونا بھلا دیا میں کوئی دنیا لے کے نہیں گیا سکاندر اعظم تک نے کہا تھا کفن سے میرے ہاتھ بات ہی کر دینا تاکہ دیکھنے والے دیکھنے کہ دنیا سے کوئی لے کے دانے والا نہیں گیا کچھ لے کے نہیں دانے والا دنیا سے بندہ جائے گا تو کیا لے کے دائے گا یہ جو اپنا آپ نے دور ہو یہ خوبصورت سبر ہونا آپ نے گزاری نہ نین کا ہوئی نہ خوب کا ہوئی نہ پیاس کا ہوئی یہ اللہ کا کرنے میں ہم اسی لیے ہی ہے یہ آپ کی یہی محفت اسے ایسے دان سے اتنا خوبصورت ریزرٹ ہے اتنا خوبصورت ریزرٹ ہے کہا کے بعد تو اس لیے اتنے اچھے نتائل ہیں اور آپ بیٹھ رہا پوچھا تو شہل صاحب کے بچے ہوتے رہے ہیں سارے یہ لوگوں بسند ہمارا سب کرے رہے ہیں اور کہا رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایک کرنڈ ہو رہی ہے ہمارا دل آپ کرنا ہے کہ ہم آگے پڑے پہڑا بھی دل کرنا چاہیے ہیں توہڑا پہ لے بھی کام نہیں اس کا اپنی کمرہ ہی جانا ہے مقصد صرف اور صرف کے ہے ان دوروں کا ان کا نام برکا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں ادھر سے جاؤں کہ پاس آپ جائے تو یہ نہیں کہ جائے سے جائے بیسے تبدیلی ان کا نام حقیقت کو سمجھا جائے اس رخ کی طرف مو کر دیا جائے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اپنے حساب مبارک سے لکی ہنچی اپنی طرف اور آپ نے اگر آئے یہ سراتِ مستقیم ہے یہی جنت کا راستہ ہے یہی راہی عدرت ہے اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے سب تباہی ہیں اور تباہی کے طرح پر بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ اتنی سی قلد ہے چونی جتنے بھی نہیں ہے پہلی جتنے بھی نہیں ہے اسی اتنے سارے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے ایفتیم ہونے کی ضرورت ہے آپ کو بجھانے کی ضرورت ہے پیغامِ محبت کو پھیلانے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارخہ والا خانتائی ندام کی کہ لوگوں کی دلوں میں تبدیلی رو روحہ ہو لوگ حقیقت کو سمجھے لوگ اس رخ پر تیار کریں کہ تو مدینہ مدبرہ کی ضرورت ہے آئیے میں نے کہا بہت خلافت ہے میری آدمی کا بہت خلدی نمازیں پڑھ لیکھیں اور کوشش کی طا کروں کہ پکے نمازی بار چلو پڑھے کھلے پڑھو ضرورت ہے لیکن جس ایک ایک میں نے منظر کے خاطر بات کرنے شروع کی وہ یہ ہے کہ اور آہاز بھی ستہاں سے کہ رسول کریم شاہد شاہد کون آلو صلی اللہ بیٹا ایدھر میری طرف توجہو نہیں ایدھر اپنے ہو جو او بھائی صاحب ایدھر توجہو لیکن بندہ بڑا کیمتی ہو بیٹا بڑے کیمتی ہو حضر اللہ حضر اللہ حضر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھیجا تھا جمن کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندہ ایک بندہ اگر ایمان والا ہو گیا تو گل کے جمن کو خطا کرنے سے بہتا ہے اسی آسنے میں گل کا شروعہ دین افتا ہیدھر اللہ اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی تو کسی وقت کسی کے دل میں تو نہیں تیارت اتر جائے گا کوئی تو اپنے اندر تبدیلید آئے گا الحمدللہ اچھے رسل سے وہ میں پہلے کہا چکا رات بچوں کو شب اور روز سب کو بھاگ دوں گے نہ آپ کا ساسا نہ پیچھے کا نہاگے کا تبدیلید کی خاطر قبلہ صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں سلام ہے آپ سب جنہوں نے یہ مزے روٹے اس کا تو گر اترائے کم آگے یہ ہی کم آگیا باقی سارے رونے ہی نہیں رونے ہی کھڑا پھنسان ہستے بڑے لوگ لگے رونے تو نکل سب ساتھ کھڑا اپنی فنگری پیدا اپنے معاملات کی بھی کر اور اپنے وجود رہدار لوگوں کی نفع ہو جاؤ تو بات کرنے لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس دین کی طرف بلانے کے لئے جس کے الحمدللہ ہم فکر دکھاتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس کی مہدانیاں کی طرف بلانے کے لئے جو مسلمان کے لئے توحید سب سے زیادہ بہترین چیز ہے جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بلائے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں بہترین بہترین اس کی طرف بنانے کے لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ جو پر رومے قبروز ہوئے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز تو پسند کرنا تو کیا آگر صلی اللہ نے کس مسلمان کو نہیں پتا کہ کیا آب علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اسلام کی بات کی پہلے اس کا نام لیا رشب اسی کا نام لینے کی خاطر کس انداز سے آخاز فرمایا آب علیہ وآلہ وسلم نے آب علیہ وآلہ وسلم میری طرف دے ملائے صلی اللہ آب علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اگر میں یہ کہوں کہ اس کو ہارڑ کر پیچھے دشمن مکمل قیاری کے ساتھ آ چکے اور کسی بھی لو میں تمہارے اوپر حملہ کرنے والے کیا تم اس میں یقین کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا نبی تو جیسے کبلا صاحب آپ فرما رہے تھے نبی تو آپ کچھ نہیں تھا تو آپ نبی تھے اور کچھ نہیں ہوگا آپ کی نبوت و رسالت کرتے تو سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر میں سب کرنے لگے آپ کے اگر آپ فرمائے لگ تو مان نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ لشکر کٹھا ہوتا ہے خبر ہو جاتی ہے گردرما میں نہیں کرتے تھے پوچھ چلال رہے تھے سبحان رہے تھی جاتے تھے باڑی ادھر پاڑ لگے لیکن ایک رمے کے اندر ارس کہ اے تاریخوں کے لائک اے تاریخوں والے اگر آپ فرمائیں گے ایک جمعہ میں ادھر کھڑے ہوئے کہہ دیں گے کوئی ابھی ہوگا دیکھ کر دی نہیں کوئی کھ کرے گا ایک مند میں ارس کریں گے کہ اگر آپ فرمائے تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ پھر اس کے بعد تو پاڑ کے پیچھے جاؤ کہ تو ہم کوئی نظر نہ آیا آرز کر رہے کہ آپ نے فرمایا ہے اور ہم جائیں ہمیں نظر نہ آئے ہم یہ تو مان لیں گے ہمیں اتیانے ہوگئی ہمیں کچھ نظر نہیں آرہ لیں پھر یہ مانیں گے کہ وہ ہے کیونکہ آپ جیسا سچا آپ جیسا رحم دل آپ جیسا لوگوں کے کام آنے والا آپ جیسا ادھر کوئی ہو دوسرا آئی نہیں عجیب بہت ہے ابھی کبلا صاحب اتصار اپنے بیانات میں فرماتے ہیں اج کل گمرا رو اٹھے ستے یہ وہ تو ابھی دین بھی بات ہوئی نہیں اسلام کی طرح بنایا لیں گے وہ سب کو فارش بات تو مختفق ہے کہ اگر آپ کہیں گے کیونکہ آپ جیسا ہمارے درمیان کوئی ہی نہیں اس حوالے سے بری تفصیل ہی گھتو کر سکتا ہوں لیکن اس پہ آپ جو میں بتانا چاہتا ہوں پہلے اپنی ذات پاک کو منوائی جب آپ کی ذات کو مانے پہلے اپنی ذات کو منوائی ہر بندہ کی دمان سے نکلا آپ آپ ہے آپ مان تے آپ سکتے پھر آپ نے اس کی طرف بنائے اور پھر پھر میں تمہیں ان چیزوں سے جراتوں جو تم نہیں دیکھ سکتے میں دیکھ دوں خیر اسی عوالے سے کیونکہ یہ سچ جو ہے سچ سچ آج کل میں اکثر اپنی دوام پھلے رب کیا گے دوام عمد ہوئے ضرور کہ کہتا ہوتا میرے کریم رب پانچ سننا آدھر کاؤ کاظ بی یا جھوٹوں کے خلاف جھوٹوں کہ خلاف ہماری مندر سر کہ ہم سچ کو پھیلا سکے سچ کو عام کر سکے کسی سچ کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں بات شکی تھی وہ جو مندر میں بات کرنے لگا اور جس چیز کو ہمیں بہت سمجھ کی ضرورت ہے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ کا دربار یاد ہے آپ پروڑ مفروز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شخص سر کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ آپ کی خدمت پہ حرز کرتا ہوں کرم فرمائیے اسلام فرمائیے بہت سارے وعدے نہیں کر رہے کرتا بہت سارے وعدے کر رہے کی اپنے در طاقے پہ رہی بات ایک وعدہ مجھ سے دیجئے ایک 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 حکم نمو اس پہ اپنی زندگی کو تبیل کرتے ہوئے اس وہ کہہ رہا میرے بڑے بڑے عہد بڑے بڑا بڑا گناہ کبیرہ گناہ ہوتا میرے ایک حکم دیجئے آج کے پاس چھوٹ سنی گولے کہ تیرے اور میرے نبی پاک سلام جب جن چیزوں میں ساری چیزوں میں سب سے بھرا سم جانا آج کب اتنے ہم کمزور ہو چکی ہے کہ بات بات میں بلا بھج کئی ضرورت نہیں سچ کو بناؤ جدر کباز ہو سچ کے کھڑے ہو سچ بہت بڑی طاقت ہے وہ تمہیں بہت ساری جیدوں سے نکال لے کی جیسے میں حدیث مارے بیان کر رہا ہوں آپ علیہ حساب اکرام رضو اللہ حضار آرہ مجمع فرماتے ہیں ہم نے جان لیا کہ جھوٹ کتنی بڑی بڑا درم ہے کتنا بڑا بڑا قناہ ہے کتنی بری چیز ہے کہ آپ کتنے کبیرہ چیزوں میں سے جھوٹ کو کہہ رہے فرمار ہے پہلے جھوٹ کا مادہ تھا چلا کیا کچھ دنوں بعد درمار ہمیں حاضر ہوتا ہے براج کرتا کہ بڑا پکا کیا پکا پینا بڑا کی تاثیر بڑا کی اور پیر عرض کے کر کی چنگ کیا تھا ایک ایک بڑا نہیں ہے ہر کوئی حاضر گوا عرض کرنے گا کہ حسول اندہ سر اندہ ہو لہ باری مرشد ہو تو آپ جیسا رہنمہ ہو تو آپ جیسا ایک بادہ لیا اسے ایک بادہ پر جیسے میں نے آپ کے آگے آگے کیا تھا ہر حال میں نے اس پر کیا اس دن بھی میری کافیات آگے سامنے تھی اس لیے خود بیان کر دی آج بھی میری کافیات آگے سے تماہ گناہ کو برائی کو دور کیا آج بیٹے بھاک نہیں میں آگے زدوات ہی کدر کرتا ہوں حتہ کرتا رہا کیا سنج گروہ موڑی تھے آپ اپنے گرمان کھانکے اندر دیکھے کہیں پہنچ نہیں پائے کسی سے کوئی ایسا ایسا باری جو پتر کی کیا کادر نہیں تکار تار پھون آتے تھے تو کہا دے تک کہا تو نہیں ہے آج کار فون آدھے ہاں آدھے آدھے چکدر موڑی کادر دن میں ہنیز آؤ میں دیکھ آدھے جھوٹ سے بچھو جھوٹ سے کنارہ کشش کیا دور جھوٹ سے دور رسول اللہ صلی بہت سے سن بڑیا نمازی کیا نماز پہ نہیں کہا یہ سی مراد رہی لیکن میں ایسے ایسے اور ایسے ایسے ہزی اللہ رحم کرے ہم کرم فرمائے ہم سب فرمائے یہ ناراض سے ہم خزر رہے اللہ ہم رحم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ 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 تعالیٰ نے پرانے قریبے فرمان اللہ تعالیٰ یا قاتفی خیر خیر آپ رہنوں کا فروز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے کہ سامنے کسی نے عرض کی کہ یار سنو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بابر نام پر فرمان کیا مسلمان کنجوس ہو سکتے ہیں سسیز ہو سکتے ہیں جب پیشوں ہونے کے لئے مدد نہ کرے کہیں کسی کے لئے کوئی کام کر سکتا ہو درے آگے وہ ممکن ہے انسان ہے کنگوھر ہے کہ دنیا کی محبت عارب آجائے نہ اس کا دولت جتنا پیار ہو کے دنسی کا کام نہ آئے ممکن ہے کہ مسلمان کنجوس ہو اسی نے آتی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بابر محبت پر فرمان کیا مسلمان کسی وقت کسی سے خوف کھا سکتا ہے در سکتے ہیں آپ علیہ السلام انسان ہیں کندور ہیں کسی جگہ خوف کھا جائے در جائے مسلمان کسی جگہ در جائے در جائے یمی یدیس ہے وقت نہیں ہے آپ علیہ السلام کے آگے اس کے دمارز کینا کیا مسلمان ہے بیٹھے لگا کیا مسلمان کیا مسلمان مسلمان کی اہلیں گے مسلمان کی یک کراتا ہی ہے ترلا کیونکہ جتنی تبائی اس دیر کا نام لے گا لوگوں نے فیلائی جانا اترا کسی ریڈیل فید اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مشاہدہ میں دیکھتا ہوں اللہ کا فضل سے جتنی میں دیکھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں پتہ ہوئی تھے اور چلیاں میں نے دیکھتا ہوں ترکی سر بڑا آکے مسلمان لیکن میں چھو چھو میں اس راستے کی طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں جی در جانا چاہیے اللہ میں دعویہ نہیں کرتا خیر میں جو بات کرنے لگا ہوں کاش آپ سمجھ جاؤں سارے اور اس میں آپ سے اکتا پاس میں اور اپنے رب سے بات کروں تو یادا میں ہاتھ کے بات دور پر ہی کو دھر دے دھر دے گا سن کو آئی در دے وہ سن اس کا دیتا ہوں کہ بیٹی ہو یا بیٹا تو اللہ نے کار محسوس کرے گا تو ادھر در آنے گا جس کے لیے اللہ نے ہوئی میں ستوں کا ساتھ اتیار کرو اس نے عرض کی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ مسلمان دوسری میں چھو اب بات پہ ہو اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدگان آلہ اللہ کوئی در در دے ایس حجہ کہ تسیدوانہ فرید کے لیے جانو میں کہ مجھے دیکھے کہ تیدر میرا شاک کھولے بھائیات ہے ماں خودتا ہے کوئی مہد عطا تمالیکتا ہے آزام الفضل ربی موسیقی 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 ہلا 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 ہ اللہ 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 آمین آمین مگرے گا دواز نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وحبیبہی سیدنا ونبینا ومردانا وحبیبنا وملدانا ومعبانا وراحت بلوبنا وصرور ابداننا وحفیم محترنا آمین وطاف بلائنا وطاف بلائنا وطاف بلائنا ومن جونا وماکینا بن عذاب اللہ محمد مالی واسخابی اجوائی آمین آ کریم کرم فرما دے آمین اسان فرما دے آمین رحم فرما آمین کرم فرما رحم فرما اور اسان فرما آمین اتنا ساتھی چہار زارت دے خادف کرنا آمین اگر آسدین دے آسد شریران دے چار کنافیدین دی منافق ساہران دے ساہران کسام دے بری نظر دوں آکھو آمین اگر آسدین ساہران دے حال دے رحم فرما آمین ساڑے آمازی طرف دے ایک اپنی رحمتی طرف دے آمین ساڑے سیاہ دلہ کی روشن کار ساڑے ساہ دلہ کی نرم کار آمین ساڑے دلہ 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 پر کی دور کار دے آمین ساڑے دلہ دل زم کی اتار دے آمین اگر آسدین ساڑے کی سچا کھڑا آمین اگر آل کرن کرن فرما اکر آمین اسا سب بھی محفرت فرما آمین اسا سب کی دولوں کو نجات عطا کر آمین اسا سارے حدود نے اپنی رحمت دے تمام درمازہ کی کھوڑ آمین اے کریم اس خوبصورت دوری کہ آج کوئی بھی جملہ ایسا نکلے آئے سبانتو کہ جناب ٹھیک نہ ہوئے اے کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا ساتھ کر اخلاس سے رہ سامنے نیت سے رہ سامنے کسی سے کہا بدلیت ہی نہیں کوئی فطور نہیں اے کریم اس خوبصورت کا عبتہ کی عقیدتہ کی خدودہ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا ساتھ کر اپنے حضور قبول فرما آمین اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا ساتھ کر اپنی شانہ میں بتاو کینا کی عجر حضیب آمین اے کریم کرم فرما آسان فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم dur سب کے اصال ساریوں کی تحصے ہر قسم دے غار کی لکھتا آمین اے کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم dur سب کے اصال سب کی ہر قسم دے شرک اوی نمف تشار ہوئے اوی جنلام تشار ہوئے اوی حضرت انسان تشار ہوئے شاتون تشار ہوئے ۔ اے کریم ہر قسم دے شرک و اگر بجاز ہے تو کوئی بتاع ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ہر قسم ج solution کی باپ مارکات دا ایک قریب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اپنے قرم تھی کسی کی محروم حرت اいます ایک قریب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اپنے قرم تھی کسی کی محروم حرت آپ نےawیب ہم الگ snail سب کی رائے حضرت اتا فرما آپ نے شہطان دن چندوں دو کہت گے اپنی رحمت حمصورت تنے تری انسائی تنے تانگل ہیں اے کریم کرم فرماؤں تری شام بے پناہ بنام دو باد ہے بے پناہ بنام دو باد ہے کسی کی اپنے کرمتی محروم حط راکھا اپنی ساری وغلوبت کرم فرماؤں سب ساتھ ادلرد مدینہ پاک پا جوڑ دے سب بھی مدینہ پاک کی حاضر نصیب ہے اے کریم ایمان حالی زندگی اتام فرماؤں اے کریم ایمان والی زندگی اتام فرماؤں اے کریم کرم فرمائی یخوان فرمائی تُو خود ہی سانے دعا سکھائیے کہ میرے کلوں ملما پہ بنامیاں کرو کہ عدائم تُو باد کے ناچрон میں نے اسی لوگ کو مرحرہ ہو جائیے تُو خود سانے سے دعا سکھائیے کہ میرے کلوں ملما پہ بنامیاں کرو کہ عدائم تُو باد کو محیدہ شکار نہ ہوئیے اے کریم عدائم تpezیتی تُو بچا کے بھی راکھ سکتا ہے جب تھرک اور تھرک تو ہی کرن فرما اپنی طاقت میں کوئی ادایت یافتہ بھی نہیں ایمی تیرے قرآنے پر ہی بھی شرمان ہے کہ ادایت یافتہ وہی ہے جساں میں ادایت ہوں اگر ادایت ہی تکتائیاں ملتیاں اے انسان خطا دا اے دھوکرا خطا دا میں نے کہا لیا اے کری لیکن تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو شیطان کی گمراہ گمراہ ہی دی گناہ تو مردود کی تاثیر اس نے مولت پاکی سی کہ ہمیں رہا دھو آدم دی گناہ تو میں گمراہ میں مردود کی راہ دیتا میں مولت دے کہ میں اس لیے اولاد کی گمراہ کرنا تو مولت جتی میں اپنے ادا فرما تیرے حبیب علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ فرما اپنی اکھا نہ پڑیا کہ آپ فرمادے جدو یہ منزل ہویا تو میں تیرے کی عرض کیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہ میں تیرے کی عرض کیتی اے دیکھنے زوردی مخلوق ہوئے گی غلطیاں کھتا ہی اور جانیاں تو کیا آو تیرے کھل دور ہو جاؤں گے بندے دے تیرے ہوں گے آو فرمادے میرے رب نے میرے نار بادہ کیتا کہ غلطیے کھتا ہی گناہ کرنے والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہ پرواتی ہے میرے رب نے مجھ سے بادہ کیا کہ کسی سے کوئی غلطی ہوگی کھتا ہی ہوگا ہوگی گناہ ہوگا وہ کہے گا سوڑیا پکڑوں کا نلچ بگلو سارے کھل چھتے شکی بکا سارے پکڑوں دانگیانے پکڑ دانگیانے کھتا 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 توبہ 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 آمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرماتے ہیں ہم نے میرے ربانہ کیتا جانب کوئی توبہ کرے گا راستہ گناہ کی توبہ کرتا ہے پچھے آدھی توبہ راستہ باقی توبہ جو بندہ توبہ کرتا ہے جو بہت کرتا ہے یہ اقیاس کے بھی ہے یہ ایدہ مزارہ نہ کرنا اقیاس کے تیٹھنا بڑنا یہ قریب میں ہی نہ نرکل کر رہا دیرے کیا ہوئی ہے ہم نے انیس اٹھیں توبہ توبہ اور توبہ کرتا ہے احسان فرما احسان فرما سارے پچھے دنوں ماں فرما اگر تو پاکیزان زندگی گزاروں دی توفیق کرتا فرما اور پاکیزان زندگی تیہی ایمانی سلام لی دینا دنیا تو لے جا لے جا اللہم انتہ حافظونا انتہ ناصرونا انتہ حادینا انتہ راشدونا انتہ دلیلونا انتہ بلیگونا درہم علینا بلاتو عزدنا بزنوبنا مراتو تلینا بزنوبنا مراتو صلیب علیل الظالمین بزنوبنا وکفرنا سیعا دینا وحب لنا ملنا تلکہ رہنا انتہ الوحا انتہ الوحا انتہ الوحا محمد نبی سید البراد وصل اللہ تعالیٰ لاخر قلق ایمال نور ارشید محمد اللہ علیہ وآصحابہ اجمائی اپنی طرف دیکھتے ہیں رب بھی طرف دیکھتے ہیں دیکھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بھی طرف دیکھتے ہیں آپ کا فرمان اور اس کا فرمان توبہ توبندہ کردہ کراؤں کے نماز کردے ہیں سلیٹا میں اس دورے اخت آخری دورے اس دورے اس دورے دیکھتے ہیں ساختہ رکھ کے دلیے ہیں سبحان اللہ پرانیہ سلیٹا جڑی ہیں نو یقین رکھی فرمانا آستے یقین رکھی آلی کاریا علیہ وآلہ دردے کے کاریا سلیٹا سافی کاندھا سکوا کی اور سیٹا دمارا کاندھا پائی کاندھا پائی بائی سے کرتے ہیں برادی تاریکلو اور پورتری کسے شاملو نماز